لیگلی کے سب تک دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی سٹانڈنگ نظر آتی ہے کہ ریویو کے اندر کوئی ریلیف مل سکتا ہے روان شریف صاحب کو انصر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ تین میمبر بینچ کے شاید فیصلے کے خلاف وہ ریویو دیں گے یہ میں پبلک کے لیے بھی لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی جو تھوڑا بہت مجھے بھی نالج ہے ایک قانون کے طالب علم کے ہونے کی حصے سے یہ فیصلہ جو دیا ہے یہ پانچ میمبر صاحبان نے دیا ہے اب جو ریویو فائل ہوگا وہ پانچ میمبر صاحبان کے ہوگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ شاید ان کا آپ نے کہیں ضرور آج دیکھا ہے یا آپزوریشنز آئی ہیں ٹی وی پہ یا میڈیا میں کہیں چلی ہے یہ بات کہ شاید وہ تین میمبر جو بینچ تھا جنہوں نے جی ایٹی بنائی تھی جنہوں نے جی ایٹی کی رپورٹ کو ریسیف کیا اس کے اوپر ڈییلیٹ کیا شاید اس کے فیصلے پر تو وہ پھر میں دوبارہ گلیف آئی کر دوں اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں کرنے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دو جو میمبر جو پہلے جنہوں نے ان کو کہا 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 کہ کریا کیا تھا کہ یہ صادق اور امیر نہیں ہیں ان کا فیصلہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اب آپ ذرا دیکھ لیجئے گا ایک تھوڑی سی بات انصور یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے اور میرا خیال ہے فرس ٹائم یہ آج آپ بات کر رہے ہو کہ اگر ایسی صورت میں ہوگا تو کیا ہوگا اس کا مددہ ہے کہ وہ جو ان کا فائنڈنگز ہیں وہ جو ان کا کہنا ہے ڈیکلریشن ہے وہ آپ تسلیم کر رہے ہو جب آپ تسلیم کر رہے ہو تو پھر آپ کے ریویو میں وہ جو ون ایٹی ایٹ میں صرف آپ تین جو انہیں جج سہبان کے فیصلے کے خلاف جو کہ تین جج سہبان کا کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں وہ فل کورٹ کا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی کوئی فورس نہیں ہوگی اچھا ایک جگہ میڈیا کے ایک حصے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہ اتنا سنسٹیف کیس ہے کہ اس کو فل بینچ جو ہے اس کو سنا چاہیے all the judges of the supreme court ان کے پاس اس کی ریویو جانا چاہیے ہو سکنے کو تو بہت کچھ یہاں پر ہوتا ہے لیکن آپ کو رونز کے مطابق چلنا پڑتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے یوسف رضا گلانی صاحب تھے ان کی جو disqualification ہوئی تھی وہ contempt of court میں ہوئی تھی سات میمبر بینچ تھا جو کہ اس وقت کہ ہمارے سینئر جج تھے ناصر ملک صاحب ان کے ساتھ چھے عورتیں انہوں نے ان کو till the rising of the court سزا دی تھی اس کے بعد سپریم کو ان کا ریفرنس کیا تھا سپیکر کے پاس سپیکر نے ان کو نہیں ڈیکلیئر کیا تھا disqualify نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر تین ممبر بینچ کے پاس وہ کیس آیا تھا پٹیشن آئی تھی 1843 کی اس میں میں اس بینچ میں تھا بلکہ میں ہائیڈی اس کو کر رہا تھا کیونکہ میں چیپ جیسر تھا تین ممبر بینچ نے ان کو disqualify کیا تھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت یہ کیا کس بات پر ہائی پروفائل کیس ہے یہ دیکھیں کرپشن کے کیسز کرپ پریکٹیسز کے کیسز تو روزانہ آتے ہیں یہ صرف اس لیے آپ کہنا چاہ رہے ہو شاید پرائم منسٹر کا ایشو ہے دیکھیں یہ اس ملک میں شاید لوگ سمجھتے ہوں گے پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا ابھی آپ دیکھیں جو وہاں پر ساؤتھ کوریا میں سٹنگ پریزیڈنٹ وہ خاتون تھی اس کا نام ہے شاید پارک یونہائی شاید وہ اس کو سٹنگ پریزیڈنٹ کو انہوں نے کوٹ نے ارسٹ کیا کئی جس طرح آپ ماشاءاللہ ایک سینئر جیوریسٹ آپ ہیں اسی طرح بہت اور بھی کچھ جو قانوندان ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں جنکہ نام ہے اس سلسلے میں انہوں نے کچھ کومنٹس دیئے ہیں اس سلسلے میں آسمان جھنگیر صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس پورے فیصلے کے اوپر چند کومنٹ دیئے آپ سنیئے پھر میں آپ سے اس کے اوپر کومنٹ لیتا ہوں آپ نے اس انصاف کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس کی بے حرمتی کی ہے ایک جج صاحب نے اپنا فیصلہ ہی بہت عدب سے کہتی ہوں کاش کہ آپ مافیوں کے خلاف لڑ سکتے جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی بھی شامل ہوئی اور ام آئی بھی شامل ہوئی کون سے جی آئی ٹی کرپشن میں ام آئی اور آئی ایس آئی بیٹھا نیب میں کیس چلا گیا مگر اس کی سپر ویجن جج صاحب سپریم کورٹ کے کریں گے اس پورے پروسس میں دفت پرنس آف دی اسٹابلشمنٹ آف دیر ہر دفت سال بات یہ کوئی نہ کوئی ایسا سیاستدان پیدا کر دیتے ہیں جو کہ انگلی کے اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے اگر میاں صاحب حمد کریں گے لوگوں کے پاس جائیں گے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے پھر ان کو ریلیف بھی ملے گا آسمان جانگیر صاحب ہے گفتو آپ نے سنی میرے خطاب مجھے اس پر کومنٹ کرنے کی بھی ضرورتی ہے آپ نے سب سے بڑی بات ہے انہوں کے اسٹابلشمنٹ کے فوٹپرنٹس نظر آتے ہیں نہیں میں دیکھیں کسی کو کہنے سے تو آپ منہ نہیں کر سکتے دیکھو ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ تو آج کل ایک میڈیا کی جو مطلب اتنی پرموشن ہو گئی ہے پاکستان میں کہ اس پہ آپ یہ کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ یہ ہمارا رائٹ ہے لیکن جو آپ کا رائٹ ہے وہ بالکل جو ہے نا کنٹرول نہیں ہے وہی کنٹرول رائٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جدیشری اور کم از کم فوج کی اگینسٹ ایسے الفاظ نہیں کہیں گے جو کہ تضحیق آمیز ہوں کچھ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ قابل مواخضہ ہیں ان کو نہیں کہنی چاہیے تھے بارکائف اس کے لیے ایک قانون ہے قانون جو ہے نا اپنا راستہ خود بناتا ہے اس سے پیشتے دیکھیں سپریون کوٹ میں اب درہ سنیے گا منصور تھا سپریون کوٹ نے پہلے بھی کچھ لوگوں کی تقریریں منگوائی ہوئی ہیں اور اس سے پیشتے ہیں نحال حاشمی وہ جو ہمارے لوئر تھے پہلے بعد میں سینیٹر بن گئے اور اس کے بعد پھر پرسو یا چوت شہد عمران خان اور شیخ رشید نے بھی کہا تو مجھے کل پرسو میرے پروگرام میں کسی نے پوچھا میں نے کہا ان کی بھی سپیچیز کو منگانا چاہیے اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹی سکس میں جب بیندیر بھٹو صاحبہ نے اور کچھ لوگوں نے جب ججز کیس آیا تھا تو وہاں جو سپیچیز کی کوئی اس قسم کے الفاظ استعمال کیا تھے لیکن اس کے لئے سپریم کورٹ کا فورم ہے سپریم کورٹ کے فورم میں یہ میٹر ضرور جائے گا اور وہاں جا کر اس کی چاند بین ہوگی اب ایک بات میں اور دوسرے کہوں انہوں نے کہا کہ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کے فوٹ پرنٹسوں کو نظر آ رہا ہے مضور صاحب آپ کو پتا ہے کس سے پیشتر جو ڈان لیگ کا ایشو چلا تھا جو ڈان لیگ کا تھا اس میں بھی تو میں آیا ہے اور یا کہ جو مطلب ہمیں پتا چلا ہے وہ یہی دو برگیڈیر تھے کیونکہ انہوں نے آپ کے حق میں بیزلا کر دیا اس وقت اور تیسری بات ہے کہ لوگوں کو لے کر یہ پی ایم ایل این تو نہیں بات کرتا ہے یہ تو ایک تو پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ سے پیشتر بھی ڈان لیگ میں تھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ان کی بات اس کی صرف اس حد تک کہ ان کو آزادی ہے لیکن آزادی اس حد تک آپ استعمال نہ کریں کہ آپ تحضیق کریں ججمنٹ کی اور تحضیق امیز الفاظ استعمال کریں جوڑیشی کے جو کہ قابل مواخذہ ہے اور سپریم کورٹ کے اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اس کے علاوہ بھی میں دیگر جیوریس کو بھی کورٹ کروں اس سلسلے میں جو فیصلہ آیا ہے آبیت اصنمنٹو صاحب فرماتے ہیں اتنا کمزور فیصلہ نہیں دیکھا پانیما پیپرز کی کیس کی مکمل حییت ہی تبدیل کر دی گئی جسس ریڈ وجیدین صاحب فرماتے ہیں کمزور دلیل کا سہارا لیا گیا ہے ان کو نائحل کرنے کے لئے دیکھیں یہ اپنا اپنا اپنی اپینین ہوتا ہے اب جو میرے تو دلیل یہ ہے کہ بہت ہی ساؤنڈ فیصلہ ہے اور جی ایٹی نے اس میں تمام جی ایٹی کو کون ہیڈ کر رہے تھے اور سپروائز کون کر رہا تھا وہاں سپروائز خود بینچ کر رہا تھا کہ کوئی غلط کام آپ نہیں کریں گے اور انہوں نے اتنا انکریمنیٹن میٹیریل نواز شریف اور اس کی فیملی کی اگینس اکٹھا کیا ہے کہ اگر اس کو جو شاید اگر اس طرح کے مطلب لوگ نہ بیٹھتے بڑا مشکل تھا پہلے کہ انہوں نے کہا یہ خلطان آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے منصور صاحب ٹوئنٹیت اپریل کو جس دن فیصلہ آیا تھا پاناما کے کیس کا نواز شریف صاحب کی جو مدہ فیملی میں کہوں گا کیونکہ گورنمنٹ کا تو کوئی واسطہ اس میں ہے نہیں یہ تو انڈویجول کا تھا ان کے لوگوں نے جو ان کے سپورٹر میں ان کو کہتا ہوں انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی سپریم کورٹ کے باہر آ کر کہ جی بڑا اچھا ہو گیا فیصل ہو گیا کیونکہ ان کے ذہن میں شاید یہ تھی کہ شاید یہ پرانا دور ہے یہ جو سجاد علی شاہ والا دور ہوتا تھا جہاں چیزیں منیج ہو جاتی تھی کہ اب یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے پرلانگ ہو گئی ہے ہماری حکومت ہے میں پرائم منسٹر ہوں اور اس طرح کیسے منیج کر لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس ملک میں یہ جو آپ نے میڈیا نے ہمارے لائیرز نے تمام ایڈوکیٹس نے سوسائٹی نے ایک جو اتنی جد و جہد کر کے رول آف لاؤ کا جو کنسپٹ یہاں پر انفورس کروا دیا ہے اس کی وجہ سے اب کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے ابھی تو میں نے آپ کو مثال دی